اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابا رازم کے لیے ایک بڑا عزاز حاصل کرنے کا موقع موجود ہے جو کہ اسٹلوی سرزمین پر ایک نئی تاریخ رکم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے کامیاب ترین کپتانوں میں شامل اسٹیوہ اور رکی پونڈنگ کو بھی بابا رازم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ان سے بڑا عالمی ریکارڈ چھین لیا ہے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس ریپورٹ میں اور سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ بابا رازم جن کی ٹسٹ کپتانی کے حوالے سے ہمیشہ سوالات اٹھایا جاتے ہیں وہ دیار غیر میں دنیا کے کامیاب ترین کپتان بنے ہیں ایک سو پینٹالیس سالہ تاریخ میں وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کہ دنیا کا کوئی بھی دوسرا کپتان سر انجام نہیں دے سکا لیکن دوہزار بائیس کی جو ہوم سریز تھی محض ان کو اگر نکال دیا جائے تو بابا رازم کی کپتانی میں کوئی نقص نظر نہیں آتا اور دنیا کے کامیاب ترین کپتان دکھائی دیتے ہیں البتہ تین ہوم سریز میں انہیں اچھے نتیج کا سامنا نہیں کرنا پڑا بدتری نتیج دیکھنا پڑے لیکن اس کو اگر ہٹا کر دیکھ لیں تو اب تک اویز سریز یعنی کہ اپنے ملک سے بہر دیار غیر کے دیس میں بابا رازم کی قیادت میں پاکستان نے مجموع طور پر پانچ سریز کے لیے ہیں لیکن ایک بھی سریز میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان پانچ میں سے تین سریز میں پاکستان کو فتح ملی اور دو سریز بے نتیجہ رہی ایک ایک کے مارجن سے لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ بابا رازم کو ابھی تک کسی بڑی ٹیم کے خلاف اویز سریز نہیں ملی ہے جن میں ساؤت افریقہ انگلینڈ یوزیلینڈ ساؤت افریقہ یا بلکہ اسٹرلیا یا انڈیا شامل ہو اور ان کی جو ابھی تک اویز سریز ہیں ان میں سے دو ٹور سریلنکا کے ہیں ایک ٹور بنگلہ دیش کا ایک ٹور زیمبا بوئی کا اور ایک ٹور ویسٹن بیز کا رہا ہے اور اب دورہ اسٹرلیا میں ان کے پاس ایک نئی تاریخ رکم کرنے کا موقع ضرور موجود ہوگا لیکن یہ سریز ان کے لیے انتہائی زیادہ مشکل سریز بھی ثابت ہوگی پہلے آگے جال کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے نگاہ ڈالتے ہیں دنیا کے وہ کامیاب ترین کپتان جنہیں اوے ٹیسٹ میں چمیں کم از کم پانچ ٹیسٹ میں چمیں کپتانی کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے بہترین نتیاج حاصل کیے سب سے زیادہ ایٹی پرسنٹ نتیاج کے ساتھ بابا رازم دنیا کے کامیاب ترین کپتان ہے ایک سو پینتالیس سالہ تاریخ میں اتنا کامیاب کوئی نہیں رہا اس کے علاوہ ویہ ریچرڈ جو کہ انیس ان پینتیس انیس ان چھتیس میں کپتان بنیتے ہیں وہ بھی پانچ میں سے چار میچز جیت کر اسی فیصد نتیاج حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے لیکن دس میچز کی وجہ سے بابا رازم کو ان پر فوکیت حاصل ہے اس کے علاوہ بن سٹوک بھی اب تک پانچ میں سے چار ٹیسٹ میچز جیت چکے ہیں دیار غیر میں ایک میں شکست ہوئی ہے اسی فیصد نتیاج ہے ان کے پاس اس کے علاوہ شریف برے سینئر جو ہیں سات میں سے پانچ ٹیسٹ میچز جیت کر اکتر فیصد نتیاج جنے میں کامیاب رہے لیکن دنیا کے وہ کپتان دیکھیں جنہیں ہوم گراؤنڈ سے بھی زیادہ اوے میچوں میں زیادہ کامیابیاں ملی ہیں تو اس اعتبار سے دنیا کے صرف تین ہی ایسے کپتان ہیں جو کہ اس فیرسٹ میں اوپر ہیں جنہوں نے 50% سے زیادہ نتیاج دی ہیں دیار غیر میں جن میں بابا رازم 80% نتیاج کے ساتھ 80% کامیابی کے ساتھ سارے فیرسٹ ہیں سٹیو سمیت 64% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور رکی پونٹنگ 50% کامیابی حاصل کر کے اس فیرسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں اور اگر ایشین کپتانوں کی بات کریں تو چونکہ ایشین کپتانوں کو ہمیشہ ہی یورپی مبالک میں جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر بھی بابا رازم سب سے آگے ہیں 80% نتیاج دی ہیں جبکہ ایشیا کا کوئی بھی دوسرا کپتان 50% نتیاج نہیں دے سکا ورات کولی 44% چار چار فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں مصبولک 40% چھ سفر فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہ صرف تین ہی ایسے کپتان ہیں جو کہ دیار غیر میں 40% سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہے سارف گنگولی 49% چاریہ 28% کامیابی حاصل کر کے اس فیرسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں اور اس اطبار سے بھی بابا رازم سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں اور اب جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو اگلیٹس سریز کھیلنی ہے وہ دورہ اسٹریلیا میں کھیلنی ہیں اور اسٹریلیا میں پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انتہائی زیادہ مایوس کن ہے اور پاکستان نے وہاں پر آخری بار 1995 میں کامیابی حاصل کی تھی اور وسیم اکرم کی قیادت میں پاکستان نے آخری کامیابی حاصل کی اس ٹیم میں عامر سویل رمیز راجہ یاز احمد انظمہ محلاقہ سلیم ملک باست علی راشل عطیب وسیم اکرم جو کے کپتان سے سکلین مشتاق مشتاق احمد اور وقار یونس جیسی ٹیم مشتمل تھی یہ تمام بڑے نام تھے اس ٹیم میں جس نے وہاں پر آخری بار کوئی ٹیسٹ میں جیتا تھا اس کے بعد وہاں سے یعنی کے 95 کے بعد سے وہاں پر چودہ ٹیسٹ میچس کھیلے ہیں پاکستان نے اور چودہ کے چودہ میچوں میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان چودہ میچوں میں پاکستان کو انکس کے مارجن سے شکست ہوئی جبکہ تین میچوں میں دو سو سے زیادہ رنز کے مارجن سے شکست ہوئی جس میں چار سو اکانوے رنز کے بڑے مارجن سے شکست بھی شامل ہے تو یوں بابر آزم کے لیے اسٹلوی سرزمین پر ایک نئی تاریخ رکم کرنے کا موقع موجود ہوگا اگر وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں یا تین ٹیسٹ میچوں کی کسی سریز کے کسی میچ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو روہ صدی میں یعنی کہ سن دو ہزار میں وہ وہاں پر کامیابی حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بنیں گے اور پاکستان کی جس طرح کی کارکردگی ہے اسے امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ بلاخر یہ ایک طویل عرصہ جو پاکستان وہاں پر کامیابی حاصل نہیں کر سکا اس میں اب ایک بار پھر پاکستان کا نام آ جائے گا پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کرے گی اور اگر اوورال دیکھا جائے تو دنیا پاکستان کے صرف تین ایسے کپتان ہیں جنہیں اسٹلوی سرزمین پر کامیابی ملی مشتاق محمد نے دو کامیابی حاصل کی لیکن انیس ناسی سے پہلے یہ دونوں کامیابی حاصل کی تھی جاوید میاداد نے وہاں پر انیس نیکاسی میں ایک کامیابی حاصل کی تھی جبکہ وسی مکرم نے انیس نیکن پچانوے میں ایک کامیابی حاصل کی یہ صرف تین ایسے کپتان ہیں جن میں سے دو کپتانوں نے ایک ایک جبکہ ایک کپتان نے دو میچز جیتے اس کے علاوہ دیکھا جائے امران خان نے وہاں پر پانچ ٹسٹ میچوں میں کپتانیں کی پاکستان کو کوئی فتح نہیں ملی تین ٹسٹ میچے ضرور ڈرا کر رہے سب سے زیادہ ڈرا امران خان کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے وہاں کر رہے لیکن کامیابیوں انہیں بھی نہیں ملی اس کے علاوہ انظام الحق کو مصبع اولاق محمد یوسف زہیر عباس یہ تمام کپتان اسٹرلوی سرزمین پر پاکستان ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں لیکن پاکستان کو کبھی بھی وہاں پر کامیابی نہیں مل سکی ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو اگلی سیز ہے دورہ اسٹرلیا کتنا زیادہ مشکل ٹاسک ہوگا اور خاص طور پر بابر آزم کی کپتانی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا جو پہلی بار کسی سخت ٹیم کے خلاف ان کے ملک میں کھیلنے جا رہے ہیں گوکے سے پہلے وہ وائٹ بال کے سریز کھیل چکے ہیں بہت طرح ممالک میں نیزلین میں پاکستان نے ٹرینگولر سریز جیتی ہے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کی اور اس کے علاوہ انگلین میں کھیل چکے ہیں اسٹرلیا میں کھیلے ہیں لیکن ٹسٹ فارمیٹ میں ریڈ بال میں پاکستان نے کسی بڑی ٹیم کے خلاف ابھی بابر آزم کی قیادت میں اوے سریز نہیں کھیلی ہے اس لیے جو ان کا اوے کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یہ اس پر جو مہر ثبت ہوگی کہ واقعی ہی وہ اوے کے کامیاب ترین کپتان ہیں اگر وہ دورہ اسٹرلیا میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ تیسری آئی سیٹس چمپنشپ میں جو پاکستان کی اوے سریز ہیں وہ خاصی مشکل تھیں پہلی سریز کسی حد تک آسان تھی دورہ سری لنکا جس میں پاکستان نے دو سفر سے کامیابی حاصل کی اور یہ ان سو چورانوے کے بعد پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے وہاں پر کلین سویپ کیا لیکن پاکستان کی تیسری آئی سیٹس چمپنشپ میں جو اگلی دونوں اوے سریز ہیں دونوں ہی مشکل ہیں جن میں ایک اسٹرلیا کا ٹور ہے اور دوسرا ساؤت افریقہ کا ہے ایون کے پاکستان کی ہوم سریز میں انگلینڈ کے خلاف ہوم سریز بھی شامل ہے جس نے پاکستان کے خلاف گدشتہ ہوم سریز میں کلین سویپ کیا تھا اس لیے بابا رازم کی کپتانی کے لیے آنے والے جو سریز ہیں آنے والے جو مہینے ہیں وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوں گے لیکن امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ بابا رازم نے جس طرح ٹیم کو لیڈ کیا ہے اور جس طرح پاکستان ٹیم سری لنکا کے اسٹوور میں ایک بدلی ہوئی ٹیم کے روپ میں دکھائی دی ہے اگر وہ اپنی کارکردگی کو اپنی جہرین پالیسی کو کنٹیونیو کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم اسٹریلیا میں بھی کامیابیاں حاصل کر سکے کیونکہ اسٹریلی ٹیم ماضی کی طرح اب اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنا کہ اس کا ایک بھرم ہے یا اس کا ایک خوف ہے وہ اب پہلے کی نسبت بہت کام ہو چکا ہے اور اگر پاکستان ٹیم نے دلیری کے ساتھ وہاں کی کنڈیشن میں جا کر اپنے کھیل کا مظہرہ کیا اپنے نیشنل گیم کا مظہرہ کیا تو یقینا پاکستان ٹیم کو وہاں پر فتح ملے گی اور پاکستان میں جو اسٹریلی میٹی سے جو پچس تیار کی گئی ہیں اگر اس ٹوار سے پہلے پاکستان نے زیادہ تیاری کر لی تو یقینا پاکستان کے لیے اچھے نتیار جانے کی توقع ہے